آپ گاڑیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے یقین کیجئے آپ صرف یہ جانتے ہیں کہ گاڑی کو سفر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو دو چار گاڑیوں کے نام بھی یاد ہوں لیکن اس ویڈیو میں کاروں کے متعلق جو کچھ آپ سنیں گے اور دیکھیں گے وہ آپ پہلے نہیں جانتے ویڈیو کو لائک کر لیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر آپ گاڑی خریدنا چاہیں تو عموماً آپ وائٹ کلر کی گاڑی نہیں خریدتے کیونکہ آپ کی خیال میں وائٹ کلر جلدی خراب ہو جاتا ہے لیکن شاید آپ کو یہ نہیں پتا کہ دنیا میں بنائی جانے والی زیادہ تر گاڑیوں کا کلر وائٹ رکھا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرندوں کا میس وائٹ کلر ہونے کی وجہ سے چھپ جاتا ہے اور گاڑی خوبصورت اور صاف نظر آتی ہے زمین پر چلنے والی گاڑیوں میں سب سے بڑی گاڑی کا نام لیموزین ہے یہ سو میٹر لمبی یہ خوبصورت گاڑی ہے اس گاڑی کو جے اوبرگ نے تیار کیا تھا اس گاڑی کا اپنا ہیلی پورٹ بھی ہے اسے چلتا پھٹتا کمرہ بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں بہترین انداز میں LCD, ڈائننگ ٹیبل اور بہت کچھ سجایا جا سکتا ہے اب تک بنائی جانے والی گاڑیوں میں سب سے مہنگی کار کا نام رولز رویس ایچ پی فیفٹین ہے اس گاڑ کو سب سے مہنگی کار اس وجہ سے قرار دیا جاتا ہے کہ اب تک اس کے صرف چھ مارڈل ہی تیار کیے گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مور دین نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ اس کار سے نہ واقف ہیں دنیا کی پہلی جیپ انیس سو چالیس میں بنائی گئی اور یہ یو ایس ملٹری کے لیے مخصوص تھی لیکن اس جیپ کی خصوصیات اس قدر زیادہ تھی کہ آج تقریبا اسی سال بعد بھی یہ جیپ بڑی تعداد میں تیار کی جا رہی ہے تین ممالک میں سب سے زیادہ کارے بنائی جاتی ہیں ان میں چائنہ یو ایس اے اور جاپان شامل ہیں لیکن جاپان کو اس فیلڈ میں ورلڈ لیڈر بننے کے لیے بہت عرصہ لگا اور آج جاپان وہ ملک تسلیم کیا جاتا ہے جس میں سب سے اچھی اور خوبصورت کارے بنتی ہیں ٹیکنالوجی کا استعمال اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اب ایسی کاریں بنائی جانے کی کوششیں جاری ہیں جو بغیر ڈرائیور کے خود بخود چلیں گی لیکن یہ کوشش کامیاب بغیر ڈرائیور کے چلتی تھی نیوارڈا یو ایس سٹیٹ کا ایک ایسا شہر ہے جو کہ ڈرائیور لیس وہیکلز کی پروڈکشن میں لیڈ کرتا دکھائی دے رہا ہے ان ڈرائیورز کے بغیر چلنے والی گاڑیوں کے لیے دوزار بیس میں لائسنس بنائے گئے یو ایس سٹیٹ پہلی جگہ تھی جہاں پر ڈرائیور لیس گاڑیوں کو لائسنس کے ذریعے سڑکوں پر چلنے کی اجازت دی گئی ایک اندازے کے مطابق ہر سال تقریباً ساٹھ ملین کاریں بنتی ہیں اور اگر ہم منٹوں کا اندازہ لگانا چاہیں تو ایک منٹ میں تقریباً ایک سو پندرہ نئی گاڑیاں تیار ہو رہی ہیں یو ایس اے میں انیس سو ساٹھ سے اب تک پیٹرول کی قیمت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ آخر ہے کیا یو ایس اے میں گاڑیوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ ہر سال 49 ملین گیلن سے بھی زیادہ پیٹرول استعمال کرتے ہیں پوری دنیا کی گاڑیوں میں سے 25% صرف یو ایس اے میں چلتی ہیں یوکے میں گاڑیوں کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے لیکن اس میں چائنہ کا بڑا ہاتھ ہے کیونکہ بریٹش روڈ پر دیکھی جانے والی گاڑیوں میں سے 25% چائنہ میں تیار ہوتی ہیں آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ کار سڑک کے کسی کنارے پر بھی چلائی جا سکتی ہے اس پر کوئی پابندی آئید نہیں لیکن بہت سے ممالک میں یہ قانون ہے کہ کار سڑک کی رائٹ سائٹ پر چلائی جائے یہ قانون کوئی دو چار ممالک کا نہیں بلکہ 65% ممالک اس قانون کو فالو کروا رہی ہیں وولکس ویگن گاڑیاں بنانے والی ایک برینڈڈ کمپنی ہے زمین پر چلنے والی زیادہ تر گاڑیاں اسی برینڈ کی بنی ہوتی ہیں ان گاڑیوں میں موسٹ پاپولر سکوڈا، آڈی، لیمرگینی، دوکاتی، بینٹلے اور بہت سی مزید گاڑیاں شامل ہیں کار کی سپیڈ میں وقت کے ساتھ ساتھ اس قدر اضافہ ہوا ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے پہلی بنائی جانے والی کار کی ٹاپ سپیڈ 40 مائلز پر آئر تھی اور اس سے زیادہ سپیڈ تصور بھی نہیں کی جا سکتی تھی لیکن آج ایسی گاڑیاں بھی موجود ہیں جو کہ 40 کی جگہ 400 مائلز فاصلہ صرف ایک گھنٹے میں تیہ کر لیتی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی گاڑی زیادہ تر گھر میں ہی کھڑی رہتی ہے ایک سروے کے مطابق ایک گاڑی اپنے پورے لائف ٹائم میں صرف 5 فیصد سڑک پر چلتی ہے باقی 95 فیصد سٹاپ رہتی ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ زیادہ سٹاپ رکھنے سے آپ کی گاڑی کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے گاڑی جتنی زیادہ چلتی ہے اتنی ہی اپنی سپیڈ پر قرار رکھتی ہے کیا آپ ایک کار انجن کو صرف ایک منٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں یقینہ نہیں لیکن یہ ممکن ہے 1985 میں میکینکس نے صرف 42 سیکنڈز میں گاڑی کا انجن تبدیل کیا تھا یہ ایک نا ٹوٹنے والا ریکارڈ تصور کیا جاتا تھا اور ایسا ہی ہوا بہترین ٹیکنالوجی کے باوجود اب تک یہ ریکارڈ کوئی توڑ نہ سکا شاید آپ کو یہ سن کر دھچکا لگے کہ لوس انجلس میں آدمی کم اور کاریں زیادہ ہیں لیکن یہ حقیقت ہے لوس انجلس میں اس کی ٹوٹل پاپولیشن سے زیادہ کاریں پہ جاتی ہیں اس ویڈیو میں جو فیکٹس ہم نے بتائے ہیں وہ اگر آپ کو پہلے معلوم نہیں تھے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کہ نیکسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں